بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم آئی چینل اسلام علیکم کیا علی جناب آپ سب کا تو جیسے کہ سیزن چینج ہو رہا ہے سب ہی نے اپنے ڈریسز جو ہیں وہ تیار کروانے ہیں تو آپ کے لئے میں لے کے آئی ہوں بہت پیارے پیارے سے ڈریسز کے ڈیزائن اگر آپ خود سلائی کرتے ہو تو بہت بیسٹ ہے اگر آپ باہر سے سلائی کرواتے ہو تو آپ ادھر سے سکرین شوٹ لے کے اپنے یہ ڈریسز جو ہیں اس طرح سے ڈیزائن کروا سکتے ہو بہت پیارے پیارے سے ڈیزائن ہے تو چلیں ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں میں یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں یہ میرا بوتیک نہیں ہے صرف آپ کے ساتھ میں اس کے ڈیزائن شیئر کر رہی ہوں تو ڈریس نمبر ون یہ ہے جی نیچے سے کلیوں کے ساتھ بنا ہوا ہے اس کے اوپر ٹاپ جو ہے وہ شوٹ انہوں نے دی ہوئی ہے بازو توبٹا کنٹراس ہے اور اسی کنٹراس کو انہوں نے فراغ کے بارڈر پر لگایا ہوا ہے بہت پیارا ڈریس ہے آگے سے شادیوں کا سیزن آ رہا ہے اب وہاں پر بھی اس کو بنا سکتے ہو اور آپ اس کو پرینٹ کپڑا اور پلین کپڑا دونوں مکس کر کے بھی آپ اس ڈریس کو خود سے ڈیزائن کروا سکتے ہو یہ کافی کوسٹلی ہوتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو خود سے تیار کریں تو کافی سستے پڑ جاتے ہیں ڈریس نمبر ٹو کی بات کریں ٹھیک ہے نورمل سا گئر ہے اور اس کے اوپر انہوں نے نیچے ورک کیا ہوا ہے اور اوپر اس کے پرینٹ کپڑا یوز کیا گیا ہوا ہے تو اس ڈریس کو بھی ہم نے دھر پر آرام سے خود سے ریڈی کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ ان کا گرین دوبٹہ ہے ڈریس نمبر ٹھری یہ جی لیلن فیبرکس آگے چلے گا سیزن میں تو اس کے لیے تو بہت ہی پیارا اپشن ہے بیک پہ انہوں نے دیکھیں لیس لگا کہ اس کے سینٹر میں انہوں نے وہ ڈوری سی ڈالی ہوئی ہے اس کا بھی دامن اتنا زیادہ نہیں ہے چاپ کے ساتھ تیار کیا گیا ہے بہت پیارا ڈریس ہے ڈریس نمبر فور اس کی بیک سائیڈ بھی سیم وہ پہلے کی طرح ہی بنی ہے لیکن اس کے جو سائیڈ کے اوپر ان لوگوں نے پینل ڈال کے اس کے اوپر گوٹی کی سیمپل لائنیں لگائیں ہیں دو دو تین تین یار کمال لگ رہی ہیں اس کے بعد فرنٹ پر پینل سٹائل کے اوپر انہوں نے پرنٹ کپلے کی پٹی اور گوٹی دونوں ایڈ کی ہیں ڈریس نمبر فائف یہ جی چیکن کاری بہت زیادہ بزار میں آئی ہوئی ہے اور یہ کافی مہنگی شلٹ ملتی ہے شاید دو ہزار کی ملتی ہے تو آپ اس کا تھوڑا سا پیس لے کہ اس کو پرنٹ اپنی شلٹ کے ساتھ میچ کر کے یہ آپ شلٹ اپنی گھر پر خود تیار کر سکتے ہو بہت کمال کا آئیڈیا ہے یہ چیکن کاری کے ڈریس کے لیے اور انہوں نے دیکھے کتنے پیارے سے ملتی کلر میں جو ہے وہ فیبرک سٹے کے سائٹ پر پینل ڈالا ہے بازو ڈالا ہے اور نیچے اس کا بارڈر دیا ہے ڈریس نمبر سیکس یہ شیفون میں ہے تو آپ اس کو اوپر جو ہے وہ باریک شیفون ہے شاید اور نیچے والی تھوڑی ہیوی شیفون ہے نیچے انہوں نے چونٹ کے ساتھ فراغ بنایا ہے فرنٹ پر بٹن ہے اور اس کے اوپر یہ انہوں نے کلی کے ساتھ ہے امریلا انہوں نے بہت زیادہ سا گھیر دیا ہوا ہے اور بہت پیارا یار کلاسی سا انہوں نے گون بنایا ہے ڈریس نمبر سیکس بہت پیاری لوک آ رہی ہے بہت ہی زبدست بیوٹیفل سی لوک آ رہی ہے فرنٹ سے اوپن ہے زنگ پائپنگ کے ساتھ گلے کے اوپر ورک کیا ہوا ہے اور ساتھ گوٹی لگی ہوئی ہے نیچے اس کے بارڈر کے اوپر بھی ہلکا سا ورک ہے بہت پیارا لگ رہا ہے یہ بھی شیفون فیبرکس ہے شاید لیکن آپ اس کو لون میں بھی یا لیلن میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہو آنے والے ونٹر کے فیبرکس میں بھی ڈریس نمبر ایٹ انگرکھا بہت ہیوی اس کے وہ جو ہے وہ گھیر کے ساتھ بنا ہوا ہے فرنٹ کے اوپر لمبی لمبی سی ڈوریاں ہیں بازو کے اوپر دیکھیں انہوں نے شیشہ ورک کیا ہوا ہے اچھا اس طرح کے ورک والی نا لیسز بھی بہت زیادہ مارکٹ میں آئی ہوں ہیں بیک سائٹ پر انہوں نے بلو کپڑا ایڈ کیا ہے لیکن مجھے بلو اس کے فروق کے اندر اتنا نظر نہیں آرہا پرپل سا شیڈ ہے بلو تو نہیں ہے خیر ان لوگوں نے بیک سائٹ پر بلو کپڑا ایڈ کیا گیا ہوا ہے ڈریس نمبر نائن جی پتھانی فروق ہے بہت پیاری لک دی گئی ہے اور اس کا پرنٹ بہت خوبصورت ہے نیچے دیکھیں انہوں نے وہی بارڈر لگایا ہے فرنٹ پر بھی کچھ بارڈر اور کچھ پٹیاں نیچے ٹیسر اس طرح سے اس کو ڈزائن کیا ہے اس طرح کی ساری اسیسری آپ کو مارکٹ سے آرام سے مل سکتی ہے اگر آپ یہ ڈریس خود ڈزائن کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کا بس سکرین شوٹ لوگ ہے میں یہ سیل کرنے کے لیے بلکل بھی نہیں ویڈیو لگاتی میری یہ بوتیک نہیں ہے ویسے یہ آن لین سیل کرتی ہیں اپنے ڈریس ٹھیک ہے ڈریس نمبر ٹین شیفون میں بنا ہوا ہے ریڈ کے ساتھ بہت پیارا سا اور یہ تقریباً کافتان سٹائل ہی ہے ٹھیک ہے کافتان سٹائل ہاں جی کافتان سٹائل ہی ہے لیکن اس کو بہت ڈیفرنٹ کیا ہوا ہے دیکھیں فرنٹ سے اس کے شوٹ شلٹ والی لوگ آ رہی ہے سائیڈوں سے یہ کافی لمبا آ رہا ہے جیسے کافتان کی سائیڈیں نیچے کی طرف گری ہوتی ہیں بہت یا زبردست سٹائل تیار کیا گیا ہے ٹھیک ہے ڈریس نمبر 11 چیتہ پرینٹ می فیورٹ پرینٹ ہے تو میں بھی انشاءاللہ یہ سیزن میں یہ پرینٹ کا اپنا ڈریس ضرور بناوں گی مجھے چیتہ پرینٹ بہت پسند ہے تو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی شیئر کروں گی تو میں بھی بلیک کے ساتھ ہی اس کو اڈیج کروں گی مجھے یہ ڈریس بہت پسند آیا ہے لیکن میں اس کو تھوڑا ڈیفرنٹ کروں گی کیونکہ میں اس طرح کا گون ڈبٹے کے ساتھ پر کیری کرنا مشکل ہو جاتا ہے ڈریس نمبر 12 جو ہے یہ بھی ییلو کلر اور نیچے اس کے گوٹی کی پٹیاں لگی ہوئی ہیں دو طرح کا گوٹا ہی یوز کیا گیا ہے دیکھیں ایک بڑی پٹی ہے اور اس کے بعد دو بیچ میں چھوٹی پٹیاں لائنے لگائی ہوئی ہیں بہت پیارا سمپل سا ہے اور کلی کے ساتھ ہے آپ یہ ڈریس حرام سے گھر پہ تیار کر سکتے ہو ڈریس اس کے یہ بڑی موج ہوتی ہے کہ ہمیں ان کی فٹنگ بنانے کا کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے بلکل کھلے سے ڈیلے ڈھالے سے ہوتے ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں یہ بھی کلی کے ساتھ ہی بنا ہوا ہے اس میں بھی سائٹ پر کلییں ایڈ کی گئی ہوئی ہیں اور فرنٹ سے اس کا جو سینٹر پینل ہے اس کی چڑھائی زیادہ لی گئی ہے ڈریس نمبر تھرٹین تھرٹین والا ڈریس نمبر بہت پیارا ہے اس کے اوپر سیمپل ایک ہی بارڈر انہوں نے بازو پر لگا دیا ہے وہ ہی بارڈر انہوں نے ٹاپ پر لگا دیا اور نیچے انہوں نے کپڑے کی زگزگ بنا دی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ڈریس نمبر فورٹین یہ بھی انگرکھا سٹائل میں ہے اچھا ان کی کٹنگز آپس میں کافی ملتی جلتی ہیں جو انہوں نے اس کے اوپر اسیسری یوز کی ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں فیبریکس کا جو پرنٹ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس لیے ہمیں لگتا ہے شاید الگ الگ سٹائل ہے لیکن نیچے سے ان کی کلی اور وہ جو اس کا گھیر بہت زیادہ کیا گیا ہوتا ہے وہ ان کے سٹائل تقریباً ملتے جلتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ میری ویڈیو کافی ہیں یہ انگرکھا سٹائل کی آپ وہاں سے ان کی جو نیچے والا فریل ہے گھیر ہے وہ بنانا سیکھ لیں باقی اوپر کی میچنگ آپ اپنے پسند کی کر کے یہ والے ڈریس کو تیار کر سکتے ہیں ڈریس نمبر فیفٹین یہ بھی کافتان سٹائل ہی ہے کافتان ہی ہے زنک اور بلیک کے ساتھ بنا ہے بہت تیارا ہے اچھا یہ ان لڑکیوں کے لیے بہت زبدست اپشن ہے جو تپٹہ نہیں لیتی ٹھیک ہے اور جو میرے جیسی ہیں جو دوبٹے کے بغیر نہیں رہ سکتی وہ پھر یہی ہے ان کے اوپر سکاف وغیرہ کیری کر لیں بڑے دوبٹے کے ساتھ اس طرح کے ڈریس اچھے نہیں لگتے ڈریس نمبر سکسٹین بہت پیارا ہے جناب بہت ہی پیارا پرنٹ انہوں نے استعمال کیا ہے اس ڈریس کے اندر اور جو فرنٹ کے اوپر انہوں نے یہ دیکھے نیچے سے تو کون سٹائل میں اس کے اوپر ورک کیا گیا ہے بیک کے اوپر چڑائی میں سمپل لیس لگی ہوئی ہے فروک کے نیچے انہوں نے بورڈر رائٹ کیا ہے وہ ہی بورڈر جو ہے وہ بازو کے آگے ہے یہ شاید لیس کا بورڈر ہے ٹھیک ہے بہت پیارا لگ رہا ہے یہ والا ڈریس بھی اگر آپ لوگ یہ ڈریس خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو انسٹراغرام پر اکبازاہد کے نام سے آپ سرچ کر لو وہاں پر یہ انسٹراغرام پر آن لائن سیل کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ اپنی بوتیک کا ویزرٹ کرنے نہیں دیتی آپ ان سے آن لائن ہی رابطہ کریں گے ڈریس نمبر سیونٹین پرینٹ دوپٹہ لے کے اس کے ساتھ سادے شلٹ کو لیسز اور سائٹ کے اوپر تھرڈ کے ساتھ انہوں نے ڈیسائن کیا ہے بہت ہی کمال لگ رہا ہے یا اگر آپ کے پاس گھر میں پرینٹ دوپٹے پڑے ہوئے ہیں تو جلدی سے نکال لو اور اس طرح اس کے ساتھ اپنا جو ہے وہ ڈریس ڈیسائن کرو دیکھو سیمپل انہوں نے دو لیسز کی لائنیں لگائیں ہیں اور سائٹ کے اوپر تھرڈ کی لائنیں ہیں ٹھیک ہے ڈریس نمبر ایٹین اس کا دامن کمال بن گیا ہے جناب انہوں نے سینٹر کے اندر پول کا پرینٹ جو کپڑا ہوتا ہے نا وہ لگا کر اس کے اوپر انہوں نے بہت پیارے سے سٹائل میں لائنیں دیں ہیں یہ چکن کاری کے شلٹ ہے اچھا اس طرح کی شلٹس ہمیں پتھان کی شوپ سے بہت آسان اور ریزنیبل پرائز میں اور بہت آسانی سے مل جاتی ہیں چکن کاری کی شلٹس ٹھیک ہے اور اس کی ڈیزائننگ بھی بہت ایزی ہے ڈریس نمبر نائنٹین کمال کا ڈریس ہے جناب یہ اس کے بازو کے اوپر اور ٹاپ کے اوپر انہوں نے فینسی نیٹ یوز کی ہے اور بہت اچھا آئیڈیا ہمیں مل رہا ہے کہ ہم اپنے ڈریس پر بھی کام کروانے کے بجائے نہ یہ فینسی نیٹ کو ہی یوز کر سکتے ہیں ڈریس نمبر ٹونٹی یہ جناب بہت پیارا ڈریس ہے شاید آپ کو آنے والے دنوں میں میرے چینل پر اس کی ویڈیو مل جائے کیونکہ یہ مجھے ذاتی طور پر بہت پسند آیا ہے میرے پاس بلیک فیبرکس بھی پڑا ہوا ہے بس یہ مٹیریل لے کے آنا ہے تو شاید آپ کو آنے والے دنوں میں اس کی کٹنگ سٹیچنگ کی ساری ویڈیو میرے چینل پر ملے یہ بھاریک سی چکن کے اوپر اس کی فرنٹ ہے بیک سائیڈ پلین ہی ہے تو میرے پاس جکن کا ہی کپڑا پڑا ہوا ہے اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے شاید آپ کو آنے والے دنوں میں میرے چینل پر اس کی ویڈیو ملے ڈریس رنبر ٹونٹی ون یہ جی پارٹی ویئر یا شادی ویئر ہے تو آپ یہ ڈریس ویسے لیلن کے فیبرکس میں لیلن میں اس لیے بار بار کہہ رہی ہوں کہ آنے والے سیزن میں لیلن یا اسی طرح کا سلب ویرا ٹائپ کا کپڑا چلے گا تو ہم اس میں یہ والا ڈریس بنا سکتے ہو اگر آپ گرمیوں میں بنا رہے ہو تو پھر آپ اس کو لون میں بھی بنا سکتے ہو شیفون میں بھی بنا سکتے ہو بس کپڑا سوفٹ ہونا چاہیے سوفٹ کپڑا آپ کا کوئی بھی میٹیریل ہوگا اس میں آپ کے یہ والا فراغ بن جائے گا بہت پیارا کلی کے ساتھ کنٹراس کلیاں ہیں دو کلر میں نہیں تین کلر میں ہیں شاید اورنش شیڈ بھی انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بھی چکن کاری میں ہیں انہوں نے پرنٹ تبٹا لے کے چکن کاری کی شلٹ لے کے اس کے اوپر وہی فلاور جو ہیں وہ اپلک کیے میں ہے یہ بھی ہمیں بہت اچھا آئیڈیا ملتا ہے اگر ہم اپنا چکن کاری کا شلٹ لے کے وہ ایک بورسہ پھر لگتا ہے اگر ایک جیسا ہی ہو سارا تو بڑا بورسہ لگتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اس طرح پرنٹ تبٹا میچ کریں اور اسی کے فلاور جو ہیں وہ اس کے اوپر اپلک وغیرہ کروا لیں ڈریس نمبر ٹونٹی تھری بہت پیارا اچھا کم گھیر کے ساتھ پتھانی فراک ہے لوک اس کی بلکل پتھانی والی ہے لیکن وہ بہت ٹیپیکل بہت زیادہ سا گھیر نہیں ہے سائیڈوں پر پینل ہے پینل کے اندر انہوں نے وہ ٹکون سے بنا کے لگائے ہیں ٹرائینگل گلے کے اوپر فرنٹ بیک کے اوپر انہوں نے چورس پٹی لگائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ٹراؤزر بھی ان کا پرینٹی ہے وہ ہی پرینٹ انہوں نے شلٹ کی سائٹ پر ایڈ کیا ہے ڈریس نمبر ٹونٹی فور بہت پیارا یلو کلر کے ڈریس ہے اچھا اگر آپ کو میری ڈریس کی یہ جو میں نے آپ کے ساتھ کلیکشن شیئر کی ہے اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائیے مجھے اکبازہت کی بوتیک کے جو ڈریس ہیں وہ ذاتی طور پر بہت زیادہ پسند ہیں اسی لیے میں آپ کے ساتھ ان کی ڈسائننگ بھی شیئر کرتی ہوں ویسے میں ان کو سیل نہیں کرتی میں آپ کو پھر بتا دوں اگر آپ لوگ خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ انسٹراغرام پر اکبازہت سرچ کریں پھر آپ ان کو ڈی ایم کریں پھر آپ کو رپلائی کریں گی تو آپ پرائیز وغیرہ ہر چیز ان کے ساتھ فائنل کر سکتے ہو میری ویڈیو پسند ہے تو مجھے لائک شیئر ضرور کیا کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ